بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آج کے واقعے میں ہم آپ کو بتائیں کہ ام المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رمضان کا دن ہونے کے باوجود بھی کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ پہلی وہ خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے اس کے علاوہ ذاتی طور پر بھی قرآن شریف میں آپ کی انصار و قربانی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خطیجہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالکن تھی آپ کے عظیم کاروان تجارت میں اسی ہزار اونڈ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سمان تجارت کیا جاتا تھا شادی کے بعد آپ نے اپنا ساروں مال اور ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دی تاکہ اسلام کی نشون و ماں کے لئے یہ کام آسکے ام المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ با فضلیت خاتون ہے آپ کے والد ماجد خلیت بن عصد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زہیدہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے چل کر پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے آپ کی ولادت پندرہ سال قبل عرض عام الفال اور پینسٹھ سال قبل عرض حجرت نبوی ہوئی حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلہ میں سپرد خاک ہوئیں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض گزار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور خانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت کی وہ موتیوں کے محل کی بشارت دیجئے جس کا نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی جس میں کوئی دکھ اور تکلیف ہوگی یہ حدیث متفق علیہ ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خطیجہ ہے یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خطیجہ بنت خولید حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاہم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بنت عمران ہیں دس رمضان المبارک ام المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خطیجہ تلکبرہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ان کے زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے مجھ پر اس وقت مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ تعالی نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی بلکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود بھی کوئی فرض روزے سے نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے دو عظیم صدموں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی غمغین کر دیا تھا اسی لئے اس سال کو عام الحرزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت ختیزہ رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ کی حجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی روایت کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمغسار کو دائمی عجر کے سپرد کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختیزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیزہ رضی اللہ عنہ سے چھے بچے پیدا ہوئے جن میں دو صحابزادے اور چار صحابزادیاں تھیں آپ کے دو صحابزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے حضرت قاسم بن محمد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہی کے نام پر آپ کی کونیت ابو القاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صحابزادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد پیدا ہوئے جنہوں نے بہت ہی کم عمر پائی تھی چونکہ آپ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لئے طیب اور طاہر کا لقب سے مشہور ہوئے ان کے بعد حضرت رکیہ بنت محمد اور ان کے بعد حضرت ام قلسوم بنت محمد اور آخری میں سیدنا کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں ان سب کی پیدائش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بہت چہتی تھی چونکہ آپ مالی لحاظ سے مستقیم تھی اسی لئے اقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا وہ ان کو کھانا کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی اللہ پاک آلے اولاد پر اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں عربوں رحمت نزول فرمائے آمین سم آمین اور اللہ پاک میرا سنایا گیا اور آپ لوگوں کا سنا گیا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ اسی طرح سے اسلامی معلومات کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اللہ پاک تمام سننے والوں کو اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں صدا رکھے آمین سم آمین ملتے ہیں ناظرین آپ سے اگلی کسی اور اچھی اسلامی واقعے کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ